اسلام علیکم ہیلو ایبریون ویلکم اور ویلکم بیکٹو مائی چینل سو کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ویڈیو کو ڈائیڈر پڑھ کے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوا کہ آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی برائیڈل میک اپ کٹ جس کے لیے میں نے یہ اس ٹائپ کا گری کلر کا پلاسٹک کا باکس لیا ہے یہ کافی سٹرڈی ہے کافی مضبوط ٹائپ کا ہے اور اس میں اس طرح سے ہینڈل بھی دے رکھا ہے جس سے میں آرام سے اسے ایک جنگہ سے دوسری جنگہ کیری کر سکتی ہوں اور یہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ میرا میک اپ اس میں سارا ایک جنگہ رکھا رہے گا اور آنے جانے کے لئے تو ویسے بھی پلاسٹک پاؤچز وغیرہ زیادہ ہینڈی ہوتے ہیں سو یہ اس طرح کا ہے اس میں اوپر ایک ٹری دے رکھی اور اندر بھی اس میں کافی اسپیس ہے سو اسی کو دیکھتے ہیں میں نے اسے لیا تھا اپنے برائیڈل میک اپ کٹ بنانے کے لئے اور یہ اس طرح سے بند ہو جاتا ہے اور یہ مجھے کافی صحیح لگا تھا سو اس لیے میں نے اس کو از ای برائیڈل کٹ باکس بنانے کے لئے مطلب میں نے اس کو یوز کیا ہے اچھا جی تو مجھے اپنی برائیڈل میک اپ کٹ کے لئے جو جو بھی چیزیں چاہیے تھی سو میں نے اس کی ایک لسٹ تیار کر لی تھی جسے کی میرا کام آسان ہو سکے سو میں نے ہر چیز نوٹ ڈاؤن کر لی تھی اور جو بھی چیز میں پرچیز کرتی رہی سو اس کو ٹک کرتی رہی تو اس سے بڑا کام آسان سا ہو جاتا ہے اچھا جی سو جب بھی ہم میک اپ کرتے ہیں سو سب سے پہلے اپنے فیس کو موسٹرائز کرتے ہیں تاکہ ہماری سکن ہائیڈریٹ دیکھیں اس کے لئے میں نے یہاں پر پانڈز کا موسٹرائزر لیا یہاں پر میں نے سپر لائٹ جیل موسٹرائزر لیا کیونکہ یہ موسٹرائزر مجھے سوٹ کرتا ہے اور نون اسٹکی اور ہائیڈریٹڈ بھی ہے سو اس لئے میں نے اسے لیا ہے اچھا جی بات کا نے اس کی پرائز کی تو اس کی پرائز ہے ہنڈرڈ روپیز اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی دوہزار پچیس تک ہے سو یہ ہو گیا جی موسٹرائزر اس کے بعد جی جو سیکنڈ چیز آتی وہ ہوتا ہے پرائیمر موسٹرائزر کے بعد ہم اپنے فیس پر پرائیمر اپلائی کرتے ہیں جس کے لئے میں نے یہاں پر لائٹ میں ایبسولیوٹ کا یہ بلر پرفیکٹ پرائیمر لیا ہے پرائیمر کے بعد ہم یوز کرتے ہیں فاؤنڈیشن یا بی بی اور سی سی کریم سو یہاں پر میں نے ایک فاؤنڈیشن لیا ہے اور ایک بی بی کریم لیا ہے تاکہ مجھے جیسی نیڈ ہو ویسی میں یوز کر سکوں سو یہاں پر میں نے ایبلین فیٹمی کا یہ فاؤنڈیشن لیا ہے جس میں میرا شیئر ہے ون ون فائف اور اس کی پرائیمر ہے ٹو نائنٹی نائن روپیز جس اور ایکسپاری ریڈ دو ہزار جوبیس تک ہے سو یہ میں نے لے لیا تھا ایک فاؤنڈیشن اور پانٹس کی میں نے یہاں پر بی بی کریم لیا ہے تاکہ جب مجھے کم کوریج چاہیے ہو یا ڈیلی یوز کے لیے تو میں نے یہ پانٹس کی بی بی کریم لے لی تھی یہ مجھے کافی سوٹ کرتی ہے مجھے کافی اچھی بھی لگتی ہے اس کا ٹیکچر اور کوریج بھی کافی صحیح ہے اور اس کی پرائیس ہے ون سکسٹی روپیز اور یہ دو ہزار چوبیس میں ایکسپار ہوگی سو یہ ہو گئی بی بی کریم کی ڈیٹیل اب اس کے بعد بات یہ آتی ہے جی کنسیلر کی ابھی تک میں نے سب سے زیادہ جس کنسیلر کی تعریف سنی ہے وہ ہے سویس بیوٹی کا کنسیلر سو میں نے اسے فرس ٹائم پرچیس کیا ہے ہم اسے ٹرائے کروں گے تو بتاؤں گی کیسا اچھا جی یہ مجھے دو سا انتیس روپی کا ملا تھا ٹو ٹوئنٹی نائن روپیز کا اور اس کی ایکسپاری بھی دو ہزار پچیس تک ہے میں نے ایسی چیزیں لی ہیں جو میری دو سال تک یا کم سے کم ایک ڈیر سال تک تو چلی جائیں ایسی چیزیں میں نے پرچیس کی جن کی ایکسپاری زیادہ ہو کیونکہ اتنی چیزیں ہو جاتی نا اتنا میک اپ اگر نہ ہو تو پھر ویسٹ ہوں گی اچھا جی تو یہ دیکھیں اس طرح کا لیکوٹ کنسیلر ہے سویس بیوٹی کا اور اس میں میں نے زیرو ٹو سینڈ سیبل شیئر پرچیس کیا ہے اور اس کی میں نے بہت تعریف سنی ہے سو میں یوز کروں گی پھر انشاءاللہ آپ کو ریویو ضرور دوں گی کنسیلر کے بعد باری آتی ہے کامپیکٹ پاودر یا لوز پاودر کی سو میں نے یہاں پر لیکمے کا نائن ٹو فائف پرائمر پلس میٹ پاودر فانڈیشن پرچیس کیا ہے اور اس کی پرائز ہے سکس ہنڈرڈ روپیز یہ کافی اچھا پروڈکٹ ہے اور مجھے کافی ڈسکاؤن پر مل گیا تھا سو میں نے اسے پرچیس کر لیا اور مجھے کیسے اور کہاں سے ڈسکاؤن پر ملا تھا یہ آپ مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی سو یہ میرے انسٹاگرام آئی ڈی ہے ڈی ڈاٹ گرز انڈر سکوئے سپیس سو یہاں پر آپ مجھے فالو کر کے اور ڈی ایم کر سکتے ہیں سو میں آپ کو بتا دوں گی اچھا جی اب میں اس کو کھول کر آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی اوپن ہو کر یہ کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے اس کے ساتھ ایک میرر ملتا ہے ایک کامپیکٹ کا کیس ہوتا ہے اور نیچے اس کے پف کا کیس دیا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں نیچے پف رکھا ہے اوپر کامپیکٹ ہے اور اس ادھر سائیڈ میں میرر دے رکھا ہے اس طریقے کا ہوتا ہے کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور اس کی پرائس میں نے آپ کو بتا دیئے سکس ہنڈرڈ روپیز اور دو ہزار پچیس اس کی ایکسپائر یہ اچھا جی تو سارے فیس پروڈکٹ کے بعد ہم آ جاتے ہیں آئی میکپ کے پروڈکٹ پر جس میں آتی ہے سب سے پہلے آئی برو پینسل سو میں نے یہ براؤن شیڈ میں آئی برو پینسل لی ہے جس کے کیپ پر اس طرح کا برش دے رکھا ہے اور یہ اس کی ٹپ ہے اور یہ مجھے شاپ کیپر والے بھائیہ نے ہی ریکمینڈ کی تھی کہ یہ کافی اچھی ہے سو میں نے یہ لے لی تھی اب جی بار یہ آتی ہے آئی شیڈو پیلٹ کی سو میں نے یہاں پر سویس بیوٹی کی یہ آئی شیڈو پیلٹ لی ہے جو کی کافی اچھی ہے اس میں کافی اچھے اور سٹل شیڈ ہیں یہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ اس ٹائپ سے اوپن ہو جاتی ہے اور اس میں سارے اچھے شیڈ ہیں بہت ہی پیارے شیڈ ہیں اور ایک اس میں شمری شیڈ بھی دیا ہے بیچ میں گولڈن کلر کا اور اس سے آپ ایک اچھا آئی میکپ کر سکتے ہیں اور یہ میں یوز بھی کر چکی ہوں یہ اس ٹائپ کی پیلٹ سویس بیوٹی کی سو مجھے کافی پسند ہے ہمیشہ ہی یہ سیل پر ہوتی ہے آن لائن تو آپ اسے ضرور ایک پر ٹائے کر کے دیکھیں اور میں نے اس میں زیرو فور شیڈ مانگوایا تھا اور بھی اس کے شیڈ آتے ہیں وہ بھی کافی اچھے ہوتے ہیں اور یہ کافی افورڈیبل ایک آئی شیڈو پیلٹ ہے اور یہ کیری کرنے میں بھی بہت ہینڈی ہے ایک یہ میں نے اس طرح کی بڑی پیلٹ لی ہے جس میں آئی شیڈو بلش اور کمپیکٹ بھی ملتا ہے سو میں نے یہ ایک فل بڑی سی لے لی ہے میں نے ایک پیلٹ اور اس کے شیڈ کافی اچھے ہیں بہت ہی اچھے اچھے اس میں کلر فل سے شیڈ ہیں یہ پیلٹ میں نے اس لے لی ہے کیونکہ اس سے میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لکس کر سکتی ہوں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آئی میک اپ کر سکتی ہوں کیونکہ اس میں بہت ہی سارے کلر سے اور تھوڑے شمری سے بھی ہیں سو یہ مجھے کافی پسند آئی تھی میں نے دو آئی شیڈو پیلٹ لی ہے ایک جس میں بہت سارے کلر ہیں بہت ہی کلر فل سی ہے اور ایک جس میں نارمل سٹل سے کلر ہیں تو جس طرح کا مجھا آئے میک اپ کرنا ہوگا سو میں وہ یوز کر لوں اچھا آئی لائنر اور مسکارا کے لیے میں نے دونوں ہی پروڈکٹ بلو ہیون کے لیے ہیں آئی لائنر میں نے لیا ہے بلو ہیون کا یہ واک فری آئی لائنر جو کی کافی اچھا ہے آئی لائنر لگانے کے لیے اس کی ٹپ بھی کافی اور بلو ہیون کا ہی میں نے یہاں پر مسکارا لیا ہے جو کی ہے لیش ٹویسٹ کرلنگ مسکارا یہ کافی اچھا ہے اس کا وانڈ کافی اچھا ہے اس مسکارے کا یہ بھی دو ہیدار پچیس تک ایکسپائر ہوگا ابھی مجھے ان دونوں کے پرائس یاد نہیں ہے اگر جب یاد آئیں گے تو میں سکرین پر لگا دوں گی منشن کر دوں گی اب جی باریات یہ کاجل کی تو کاجل کے لیے میں نے یہاں پر میبلین نیو یار کا یہ کلوسل کاجل لیا ہے اس کے تو تعریف کرنے کی ضرورتی نہیں سبھی کو پتا ہے کہ یہ کتنا اچھا کاجل ہے اس مچ پروف ہے وارٹر پروف ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہیں اور یہ مجھے ون نائنٹی نائن روپیز کا مل گیا تھا سو یہ میں نے میبلین کا کاجل لے لیا ہے جی تو اب باری آتی ہے آئی لائشز کی ویسے میں نے آج تک کبھی آئی لائشز لگائی نہیں ہے کبھی بھی یوز نہیں کی ہیں لیکن شادی ہے سو میں نے سوچا لے لیتے ہیں آئی لائشز شاید ضرورت پڑ جائے سو میں نے یہاں پر ٹو پیئر آف آئی لائشز لے لیے ہیں جو کی مجھے کافی اچھی لگیں تھی کافی سوفٹ تھی اور اچھی سی تھی سو میں نے اسے لے لیے ہیں تو پھر آئی لائش گلو بھی چاہیے ہوگا سو اس لئے میں نے یہ ایک آئی لائش گلو لے لیا تھا سو یہ ہو گیا اچھا جی اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک اور پیلٹ لی ہے جس میں کی ہائی لائٹر اور بلش ہیں یہ میں نے سیپریٹ الگ سے پیلٹ لے لیے تاکہ مجھے کبھی ان دونوں چیزوں کی صرف ضرورت پڑے سو میں یہ لے سکوں سو اس میں چار شیڈ ہیں دو ہائی لائٹر ہیں دو بلش ہیں اس طریقے سے اور بہت ہی پیارے اور پگمنٹن شیڈ ہیں بہت ہی زیادہ پگمنٹن ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ایک ڈارک پنک شیڈ ہے ایک کورل شیڈ ہے بلش کے لیے دو شیڈ ہو گئے اور ایک گولڈن شیڈ ہے ہائی لائٹر کے لیے اور ایک یہ سیلور شیڈ ہے جو کی بہت ہی زیادہ پگمنٹن اور بہت ہی شائنیس آئے کافی اچھا ہے یہ دیکھیں آپ ہائی لائٹر تو اس کا بہت ہی پیارا بہت ہی شائنی بہت ہی زیادہ پگمنٹن اور گلیٹری سائے اس کے بعد جی باری آتی ہے لپسٹک کی سو میں نے یہاں پر یہ انسائٹ کی نون ٹرانسفر لیکوڈ لپسٹک لیا ہے جس میں میں نے یہ زیرو نائن سنسیٹ ریڈ شیڈ لیا ہے جو کی بہت ہی پیارا شیڈ ہے یہ دیکھیں اس طرح کا بہت ہی اچھا ریڈ شیڈ ہے یہ کافی اچھا لگتا ہے انڈیا نے سکن ٹون پر سو میں نے اسے لے لیا ہے اس کی پرائس کی بات کریں سو یہ صرف نائنٹی روپیز کی شیڈ لیا ہے اور یہ ویسے تو فائی فیفٹی روپیز کی آتی ہے لیکن مجھے دسکاؤنٹ پر مل گئی تھی کہاں سے لی تھی وہ آپ مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے ہیں کیسے مجھے دسکاؤنٹ پر مل جاتی ہیں لائک میں کیا اور اچھے برینڈ کی چیزیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی پیاری سی لپسٹک ہے اب میں اس کا شیڈ آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں اور یہ شیڈ اتنا پیارا ہے اتنا خوبصورت ہے بس میں آپ کو کیا بتاؤں اسی لئے میں نے اس لپرچیز کیا ہے بہت ہی اچھا سا شیڈ ہے یہ بہت ہی پیارا لگے گا اپلائی کر کے سو یہ ہو گئی ایک لیکمک لپسٹک اور ایک میں نے انسائٹ کی بس یہ میں نے دو ہی لپسٹک اچھا جی دو میں نے لپلائنس لے لیے ایک میں تھوڑا سا لائٹ ریڈ شیڈ لیا ہے ایک تھوڑا سا ڈاک ریڈ شیڈ لیا ہے دونوں ہی میلیو کے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح کا ہے ایک یہ شیڈ ہے تھوڑا سا لائٹ ہے اور دوسرا یہ ہے تھوڑا سا ڈاک اس طرح کی اس کی ٹپ ہے یہ دیکھ لیں آپ سو یہ دو میں نے لپلائنس لیے ہیں بس اچھا نیلز کے لیے میں نے نیل پالش صرف دو ہی لیے ہیں کیونکہ میں زیادہ نیل پالش یوز نہیں کرتی ہوں بس شادی کے لیے لیے ایک یہ ریڈ کلر کے لیے لیے کیونکہ کافی اچھا شیڈ لگ رہا تھا اور دوسری میں نے یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کی جو نیل پالش آتی ہے بس یہ لے لیے تو یہ دو ہی میں نے نیل پالش لیے شادی کے حوالے سے اور ایک یہ میں نے نیل پینٹ ریموور لے لیا ہے کیونکہ جب نیل پینٹ لگائیں گے تو ریموور بھی کرنا ہوں اچھا جی ایک میں نے یہ برش کا سیٹ لیا ہے جس میں کافی سارے برش تھے الگ الگ ٹائپ کے فاؤنڈیشن برش بھی تھا اینگل برش بھی تھا سپولی برش بھی تھا سو کافی الگ الگ ٹائپ کے برشز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں میک اپ کرنے کے لیے سو اسی لیے میں نے یہ ایک برش کا سیٹ لے لیا تھا کافی افورڈبل مجھے مل گیا تھا اور میں نے کوئی برینڈر نہیں لیا نارمل سائل لے لیا ہے جب بھی مجھے یوز کرنا ہوگا تب کے لیے اور ایک ہی میں نے سپنج کا پیکٹ لے لیا تھا اس میں کافی سارے سپنج سے بیوٹی برینڈر بھی تھا اچھا جی سو میں نے اپنے برائیڈل میک اپ کٹ کے لیے جو بھی سامان مگایا ہے جو بھی میک اپ مگایا ہے وہ میں نے آپ کو سارا دکھا دیا بس اس میں ابھی ایک چیز مسنگ ہے جو کی ہے میک اپ سیٹنگ سپری وہ میں نے آرڈر کیا ہوا ہے ابھی تک آیا نہیں ہے اور میری ویڈیو کافی لیٹ ہو رہی تھی یہ برائیڈل میک اپ کٹ کی سو میں نے ایسے ہی بنا دی جب وہ آ جائے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ انسٹاگرام پہ بتا دوں گی کہ میں نے کون سا میک اپ سیٹنگ سپری مگوایا ہے میک اپ کے علاوہ کچھ اور بھی اسنشل چیزیں برائیڈ کے پاس ہونی چاہیے جیسے کی میں نے یہاں پر ایک یہ نیویا کا رول آن لیا ہے کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ برائیڈ ہیں اور آپ بیڈ اوڈر آپ کے پاس جائے سو میں نے ایک یہ رول آن لے لیا تھا نیویا کا اس کے علاوہ میں نے یہ پاکٹ فرینڈلی نیکسٹ کا پرفیوم بھی لیا ہے جسے میں اپنے برائیڈل بیگ میں رکھوں گی تاکہ جب بھی مجھے لگے ایسا کچھ فیل ہو سو میں اسے سپری کر سکوں ہم اتنا سارا میک اپ کریں گے جب پالا جائیں گے یا جب بھی میک اپ کریں گے کوئی فنکشن ہوگا اس کے لئے ایک میک اپ ریموور ہونا چاہیے اور ایک اچھا میک اپ ریموور ہونا چاہیے اس لئے میں نے یہاں پر یہ گارنیر کا مائسیلر کلنزنگ وارٹر لیا ہے جو کی ٹو ٹوئنٹی فائف روپیس کا ملا ہے مجھے اور یہ کافی اچھا ہے کافی تعریف میں نے اس کی سنی ہے اور میں نے ٹرائے بھی کیا ہے کافی اچھا ہے سو میں نے یہ لے لیا ہے ساتھ ہی ایک فیز واش جو بھی آپ کو سوٹ کرتا اور مجھے یہ کریرین کریر سوٹ کرتا ہے سو میں نے یہ ایڈ کر لیا ہے اور جو بھی چیزیں مسنگ ہو وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ مجھے اور کیا کیا ایڈ کرنا چاہیے اپنے بائیڈل میک اپ کٹ میں اور یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تھوڑی سی بھی ہیلپ فور لگی ہو تو میک شیور تو لائک دیس ویڈیو شیئر ویڈیو فیملی اور فرینڈز اور پلیس پلیس سبسکرائب تو می چینل میں پھر ملوں گے آپ سے کسی امیجنگ سی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ